معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم عمران خان کی جماعت کے اسٹیبلشمنٹ مخالب بیانی نے فوج کے ادارے میں درارے ڈال دی ہیں جس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ ان کی وزارت عظمت سے فراغت کے صرف چار روز بعد ریٹائیٹ فوجیوں کے ایک وقت نے ان سے بنی گالا میں ملاقات کرتے ہوئے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا تھا واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر فوجی قیادت کے خلاف حالی میں جو ٹرینڈ چلائے گئے ان میں بنیادی کردار پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا برگیٹ کے علاوہ ایکس سروس مین سوسائیٹی سے وابستہ ریٹائیٹ فوجیوں کا بھی تھا لیکن جب ان لوگوں کے خلاف ریاستی کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ایکس سروس مین سوسائیٹی کا سربراہ میجر آدل راجہ اپنے خاندان کے پاس انگلین فرار ہو گیا اپنی تازہ سیاسی تجزیر میں اعزاد سید عمران خان کی وزارت عظمہ کی آخری رات کا قصہ بھیان کرتے ہیں جب موصوف ان بائیس بدقسمت وزراء آزم کی فیرس میں شامل ہو گئے جو انیس سو تہتر کے آئین میں درج پانچ سالہ مدت پوری نہیں کر سکے دراصل پاکستان میں وزراء آزم اور سیاسی جماعتوں کو اقتدار سے اس لیے مسلسل بے دخل کیا جاتا ہے کہ یہاں مستقل طور پر مقتدرہ ہی سیاسی فیصلہ سازی کرتی ہیں علمیہ تو یہ ہے کہ عمران اقتدار سے برطرفی کے بعد کھل کر ان کرداروں کا نام لینے کی حمد بھی نہیں کر رہے جنہوں نے انہیں حکومتی ایوانوں سے واپس سڑکوں اور چوراہوں پر دھکیل دیا ہے عمران خان اپنی اقتدار کے قاتلوں کے بجائے امریکہ کو گالی دے رہے ہیں جو مشہور بھی بہت ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا کہ پاکستان میں جو واقعات سمجھ نہ آئیں وہ یا تو کسی ایجنسی کی کارروائی ہوتے ہیں یا پھر امریکہ ان کے پیچھے ہوتا ہے چونکہ اب ہمارے ہاں ایجنسیوں کا نام لینے پر کوئی سیاستدان تیار نہیں لہٰذا امریکہ کو گالی دے کر اور اس پر الزام لگا کر اپنی سیاسی دھکان چبکانا آسان ہے لہٰذا عمران بھی وہ ہی کر رہے ہیں احزاز سید بتاتے ہیں کہ نو اپریل دوہزار بائیس کی رات گیارہ بچ کر نو منٹ پر تب کے سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر وزیر دفاع پرویز خٹک کے ہمراہ قومی اسمبلی کی بیسمنٹ میں گاڑی سے اترے تو انہیں دیکھتے ہی میں نے سوالات کی بوچھار کر دی میں نے پوچھا کہ سپیکر صاحب آپ پوٹنگ کیوں نہیں کروا رہے آپ بڑے کمزور واقعے ہوئے ہیں کیا کچھ کہیں گے اس پر کیونکہ آپ کی وجہ سے آئینی بوران پیدا ہو گیا ہے آپ نے سپیکر آفس کو وزیر آزم آفس بنا دیا ہے جو ہی میں نے آخری سوال کیا اسد قیسر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لفٹ میں داخل ہو گئے جس کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا اتنے میں مجھے ایک گالی کی آواز سنائی دی لیکن یقین بالکل نہ آیا کہ اسد قیسر سوالوں کا جواب گالی سے دیں گے آپ نے سپیکر کے آفس کو وزیر آزم کا آفس بنا دیا کچھ کہیں گے دراصل اس وقت اسد قیسر امران خواہ سے وزیر آزم ہاؤس میں ایک ایسی ہی جان خیز ملاقات کر کے آ رہے تھے جس میں ان کا مستقبل تیہ ہو چکا تھا اس ملاقات میں ان پر وزیر آزم دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے سات اپریل دوہزار بائیس کے حکم نامے اور آئین پاکستان میں درج ہدایت کی پروہ کیے بغیر ووٹنگ کا عمل اگلے روز یعنی دس اپریل تک ملتوی کر دیں لیکن سپیکر پر ایک نامعلوم سم سے دباؤ تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات پر منوعاً عمل کیا جائے اس اجلاس میں وفاقی وزیر فواد چودری اور سپیکر کے درمیان تلخی بھی ہوئی یہ اس روز دونوں کے درمیان تلخی کا دوسرا موقع تھا صرف چند گھنٹے قبل فواد چودری پارلیمنٹ ہاؤس میں سپیکر سے ملاقات کر کے انہیں دو ٹوک مگر تلخ انداز میں بتا چکے تھے کہ انہیں کچھ اور نہیں بلکہ وہ کرنا ہے جو عمران خان کہہ رہے ہیں عمران خان سے ملاقات میں دباؤ کا شکار اسپیکر نے اپنے استفق کی تجویز دی تو وزیر دفاع پرویز خٹک نے اسد قیسر کا ساتھ دیا یوں عمران کو نظر آجیا کہ اب وہ اقتدار کسی صورت نہیں بچا سکتے وہ چاہتے کہ سپیکر سپریم کورٹ کے حکامات کو نظر انداز کر کے اپوزیشن کی طرف سے تحریک ادام اعتباد پر ہوتنگ کے بارے میں آئین اور سپریم کورٹ کے حکامات کو نظر انداز کر کے معاملہ ایک بار پھر اگلے دن تک ٹالنے دراصل وہ بھی آئین پاکستان کو عملی طور پر وہی گالی دے رہتے جو بعد میں سپیکر کے موہ سے نکلی اس ملاقات کے بعد عمران خان اٹھے اور وزیر آزم ہاؤس کے ہیلی پیٹ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ سرکاری ہیلی کاپٹر کے ذریعے بنی گالا چلے گئے اعزاز سید بتاتے ہیں کہ دوسری جانب اسد قیسر نے قومی اسمبلی پہنچ کر استیفہ دے دیا اور یوں آیاز صادق نے ایوان میں تحریک ادام اعتباد پر ووٹنگ کروائی جس کے نتیجے میں عمران کو وزارت عزمہ سے ہٹا دیا گیا حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو انہی قوتوں نے اقتدار سے بے دخل کیا جن کی انگلی پکڑ کر وہ اقتدار میں آئے تھے مگر انہیں اقتدار سے نکالنے کا منظر نامہ تیار کرنے والوں کے گمان تک میں نہیں تھا کہ عمران اپنے اقتدار بچانے کے لیے اتنا آگے نکل جائیں گے کہ آئین اور قانون کو بھی رون ڈالیں گے بقول عزاز سید جنوری کے مہینے میں شہواز شریف کو بتا دیا گیا تھا کہ عمران اٹھائیس فروری تک استفاہ دے دیں گے لیکن جب ایسا نہ ہوا تو آٹھ مارچ کو اپوزیشن جماعتوں نے تحریک ادم اعتماد جمع کرا دی پھر بالترطیب چودہ اور سولہ مارچ کی تاریخیں بھی دی گئیں آخر میں اپوزیشن کو بتایا گیا کہ او آئی سی جلاس کے بعد عمران مستعفی ہو جائیں گے مگر استفاہ نہ آنا تھا اور نہ آیا ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جب عمران نے جلسے سے خطاب میں امریکی سازش کے ذریعے خود کو اقتدار سے ہٹانے کا دعویٰ کیا تو عوامی رد عمل دیکھ کر انہیں نکالنے والے خود ڈاما ڈول ہو گئے پھر ایک اجلاس ہوا اور چند پردہ نشینوں کی وجہ سے عمران کو بچانے کے عمل سے دور رہنے پر اتفاق کیا گیا یوں بلاخر نو اپریل دوہزار بائیس کو عمران خان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی